میرے بھائی قرآن مجید میں اللہ تعالی نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی شانے ویان فرمائی ہے حضور علیہ السلام کی عظمتِ ملندیاں رفعتِ اللہ کے قرآن نے ذکر فرمائی امت کو ان ساری عظمتوں سے آگاہ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ نبی پاک کی عظمت امت کے دلوں میں بیٹھ جائے جب کسی کو انسان بڑا عظیم جانتا ہے نا تو پھر اس کے طریقوں پر عمل کرتا ہے پھر اس سے محبت ہو جاتی ہے اللہ تعالی نے اپنے محبوب کو جو علم عطا فرمایا وہ بھی عظیم ہے جو موجزات عطا کیے وہ بھی عظیم ہے اور جو اخلاق کی بلندیاں عطا فرمائیں وہ بھی بڑی عظیم ہے فرمایا وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عظیم اے محبوب علیہ السلام ہم نے آپ کو خلقِ عظیم کا مالک بنایا ہے ہمارے ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اخلاق صرف مٹھا بولنے کا نام ہے آپ مٹھا بولیں اور مسجہ مکفہ بات کریں اور جی جی کریں تو آپ بھائی اخلاق ہیں حالانکہ مٹھا تو بعض اوقات لوگ ٹریننگ کے طور پر بھی بولتے ہیں ٹریننگ ہوتی ہے آپ اداروں میں جائیں تو جو بڑے ادارے ہیں ان کے جو سیل مین ہوتے ہیں ان کی ٹریننگ ہوتی ہے کہ گاگ جو مرضی کرے تم نے کڑوا نہیں بولنا آپ چلے جائے بڑی دکان پر آپ نے کہا مجھے کپڑے چاہیے تو وہ سیل مین آپ کو سارے تھان کھول کے دکھا دیتا ہے آپ نے کہا نہیں یار تیرے پاس وہ نہیں جو مجھے چاہیے تو وہ کہتا ہے ٹھہریں کچھ پیچھے بھی پڑیں سارے اس نے کھول دی آپ نے کہا تجھے کہا تھانا تیرے پاس وہ نہیں ہیں جن کی مجھے ضرورت ہے تو پھر بھی آپ کو نراز نہیں کرتا کڑوا نہیں بولتا کہتا ہے جناب اگلے افتے آئیے کہ آپ مال اور بھی آنا ہے لیکن جب بنتا دکان سے نیچہ اترانا نیچے تو پھر پتا کیا اس نے کہا کہنے لگا اس نے ایک جوڑا لینا نغرے دیکھو کیوں گے یہ بھائی خلاق نہیں میری بات کی سمجھا رہی ہے بھائی خلاق ہوتا تو یہ پشت کے پیچھے بھی وہی خیر کی بات کرتا جو اس نے موہ پہ کی تھی یہ بھائی خلاق نہیں اس کی ٹریننگ ہے کہ اپنا کام نکلوانے کے لیے کسی کے ساتھ میٹھا اصل آپ کسی بندے کے بارے میں اصل وہ ہوتی ہے جو اس کے پشت کے پیچھے آپ بات کرتے موہ پر تو ساری تعریف کریں گے تو بہت سارے لوگ میٹھا ٹریننگ کے جہاز کا عملہ جو ہوتا ہے نا جن کی ائر لائنس بڑی امدہ ہیں اور جن لوگوں نے کام کیا ہے تو ان کے عملے کی طرحیں بھی بہت حیوی ہوتی ہیں تو جو بندہ پندرہ زار کے ٹکر لے کے بھی کسی ڈومیسٹک فلائٹ میں بیٹھا ہے نا تو وہ تلخواد بھی کرے تو عملہ تلخواد نہیں کرتا یہ اخلاق نہیں یہ ٹریننگ ہے کہ تم نے کہاں کو نراض ہے کیوں اس لیے کہ ہم نے مال بیچنا ہے سودا بیچنا ہے تو یہ ٹریننگ ہے دھیر سارے لوگ ٹریننگ کے طور پر میٹھا بولتے ہیں اور کچھ لوگ مطلب نکالنے کے لیے بھی میٹھا بولتے ہیں کہ چلو کام بڑھ گیا ہے تو ذرا میٹھا بولو فقط میٹھا بولنا اخلاق نہیں میٹھا بولنا بھی ایک جوز ہے اخلاق کا پر صرف میٹھا بولنا اخلاق نہیں سچ بولنا اخلاق ہے واقعے کے مطابق بات کرنا اخلاق ہے گفتگو کرنا تو ترازو عادل کے ساتھ اپنے علاوہ بھی کسی کی خوبی مان لینا یہ بھی اخلاق ہے جو اچھا ہو اسے اچھا کہنا چاہے وہ ہمارا حمایتی ہو یا مخالف ہو اگر وہ خیر والا ہے تو پھر جررت ہو یہ کہنے کی کہ بندہ نہیں ہے یہ اخلاق ہے آپ کا صبر اخلاق ہے شکر اخلاق ہے جو اللہ نے دیا ہے اس پر گزارہ کرنا کنات پسند ہونا یہ اخلاق ہے نیرس سے، حوث سے، لالچ سے، تمہ سے اپنے آپ کو بچا کے رکھنا یہ اخلاق ہے عادات کا سبرنا اخلاق ہے نیرہ دو چار پانچ باتوں کا نام اخلاق نہیں میں نے کئی دفعہ کہا ہے پھر کہتا ہوں اللہ کا فضل ہے میں نے بھی پگڑی باندھی ہے خدا نے توفیق دی ہے شروع میں ہی بلکل اس کو ایک دفعہ بھی داری کو کٹوانے کی ضرورت نہیں پڑی شروع سے یہ اللہ نے توفیق دی دی شروع سے ہی رکھی ہے لیکن سنت شریعت کو صرف آپ پگڑی داڑی پر باندھ نہیں کر سکتے کہ میں نے داڑی دا کے لئے پگڑی باندھ دیا تو کل دین پر عمل ہو گیا یہ سنت کی بڑے درجے ہیں یہ عالی درجے اس کی بڑی زیادہ اہمیت ہے ہم بھی روز اس کی تبلیغ کرتے ہیں لیکن نبی پاک علیک سلام کی جو سنت اور حضور کی جو ادا سب سے پہلے لوگوں کے سامنے آئی تھی وہ تو صادق اور امین ہونا ہے وہ تو صادق اور امین ہونا ہے جس سنت کا لوگوں کو سب سے پہلے پتا چلا تھا کہ ساتھ بولتے ہیں دیانہ دینی کا مزارہ کرتے ہیں میرے عزیز آپ کا لب و لہجہ آپ کا انداز آپ کا لین مین ہمارے اس خطے میں نا برنے سگی پاک و ہین کا مزاد خان کا ہی ہے تباً مزاد ہی خان کا ہی ہے بہت سارے علاقوں کا مزاد خان کا ہی ہے بہت سارے علاقوں کا بغداد شریف کا مزاد خان کا ہی ہے صرف وہاں حضور غوث آزم کی خان کا مقدسہ ہی نہیں حضرت معروف کرخی بھی ہے حضرت جنید وغدادی بھی ہے وہاں حضرت بحلول دانہ بھی ہے مزاد طبیعت خان کا ہی ہے ہمارے برنے سگیر پاک و ہین کا مزاد خان کا ہی ہے اس لیے یہاں پیر جس قسم کا بھی ہو چل جاتا ہے جس قسم کا مزاد خان کا ہی ہے نا جس قسم کا بھی ہو پیر طریقہ لکھا ہونا شرطہ چل جاتا ہے مولوی صاحب نے نماز پڑھانی ہو تو چلو دس سورتے دعانی چاہیے نا کچھ نہیں تو دس سورتے دعائیں نا لیکن پیر سے یہ بھی نہیں پوچھتے کہ تیر میں کوئی دس آنڈیاں لیکن نہیں ٹھیک دیکھا میں کہا تو میں نے ان سے کہا کہ یہ پیر صاحب گفت کو ختم ہو گئی تو پیر صاحب دعا کر دیں گے کہنے لگے ہمارے پیر صاحب دعا نہیں کرتے تقریر بھی نہیں کرتے میں کہہ نوہ اونڈی نہیں ہے اونڈی اونڈی سے ضرور کرنی سی مطلب کوئی کرائیٹیریہ تو ہونا یار اتنا زیادہ تو نہ اپنے آپ کو نیچے لے جائیں کہ کوئی حال ہی نہ ہو جو آپ جس کو مرضی آپ کوئی دنیا میں کرائیٹیریہ مقرر کریں کسی چیز کا بھی پا بڑھے نہیں جی اب نہ نکالیے گا پیسے آپ میری بات سنیں اللہ جزائے خیر دیں دوست اخلاقی روئیوں میں مضبوطی لانے کے لیے ہمارے صوفیانے یہ مزاج صوفیانہ ہے یہاں اب یہ تبلیغ تو یہاں صوفیانے کی دین انہوں نے پھیلایا لیکن جو تعریف ہے نا مذہب اسلام کا ہندوستان میں تعریف وہ تاجروں نے کرائے یہاں سب سے پہلے جو لوگوں کو تعریف ہوا نا مذہب اسلام کا قرآن کا نبی باکل علیہ السلام کا وہ تاجروں کے ذریعے ہوا ہے جب بحری سفر شروع ہوئے تو ہندوستان کے تاجروں کے عرب کے تاجروں کے ساتھ لیندین کے معاملات شروع ہوئے یہاں کی چیزیں وہاں بکنے لگی وہاں کی یہاں بکنے لگی لیندین ہونے لگا تو یہاں کی لوگوں نے یہ دیکھا کہ عرب شریف کے جو تاجر ہیں وہ جو کہتے ہیں وہ ہی کرتے ہیں لیندین کے معاملات میں بڑے کلیر ہیں صاف ہیں ان کا وہ مزاج کی نفاست دیکھ کر یہاں کے لوگوں نے پوچھا تم کس دین کے ماننے والے ہو تو جب یہ پوچھنا پڑا کہ یہ جو تمہارا لہجہ ہے یہ جو تمہارا معاملات ہیں لینے دینے کا صفائی ہے کس مذہب سے تمہارا تعلق ہے اتنا عالی اخلاقی رویہ تو عرب تاجروں نے کہا ہم رسول رحمت کے دین کے ماننے والے ہیں آپ جب تک اپنے اخلاقی رویوں میں تبدیلی نہیں لاتے مزاج میں تبدیلی نہیں لاتے ہمارے حضرت صاحب بڑے جلالی ہیں یہ کس بنیاد پر جلالی ہیں تاجروں پر جلال کرتے کروڑ پتی بندے پر جلال کرتے کس پر جلال کرتے مارا مرید آگیا نا بچارہ جس لئے دینا کچھ نہیں اور ویسے بھی نفسیاتی ہے تھوڑا دکھی زیادہ ہے کاروبار نہیں چلتا روز ہی آ جاتا ہے وظیفہ تصورت اس پر جلال آتا ہے وہ اچھا نہیں لگتا وہ برا لگتا ہے اس کو ڈانٹ دیتے وہ جلالی پیر تو تھے وہ کہ جن کو لوگوں کی غلطیوں پر ان کے بار بار گناہ کے اسرار پر جلال آتا وہ کون تھے وہ آجی عبودود محمد صادق جیسے لو جو جلال کرتے تھے کس بار پر کہ تُو نے داڑی کیوں نہیں رکھی تو سنت پر عمل کیوں نہیں کرتا یہ تا جلال اس کی سمجھ آتی ہے لیکن آپ کس جلال کی بات کر لیں اخلاقی روئیوں کی مضبوطی آپ کا اٹھنا پیٹھنا لینا دینا معاملات دے زندگی اس میں نفع سکتو ہمارے ہاں اخلاقی روئیوں کی سب سے زیادہ ضرورت گھروں کے اندر ہوتی ہے اور ہمارا حال یہ ہوتا ہے کہ باہر ہمارا روئیہ بالکل ٹھیک ہوتا ہے اور گھر میں ہماری طبیعت بڑی سخت ہوتی ہے حالانکہ سب سے زیادہ ضرورت گھر والوں کو ہے اب وہ جاجی صاحب جو ہیں جو گھر جاتے ہیں تو ان کا دل کرتا ہے گھر والے بھی کو فیصلہ ہی کرا لے مجھ سے تو مقدمہ سناو تمہارا فیصلہ کرو اور ٹیچر صاحب کہتے ہیں میں گھر جاؤں تو میرا دل ہے سارے کتابیں نکالیں کو سبق پڑھ لیا جائے علامہ صاحب مفتی صاحب پیچ صاحب ان کو عادت ہوتی عادت کرانے کی جوتے کوئی دوسرا ہی اٹھاتا ہے اکثر تو ان کا بھی دل کرتا ہے کہ جب میں گھر جاؤں نا بس سارے اٹھ کے کھڑے ہو جائیں وہ بھئی یہ ساری آپ کی جتنی بھی اللہ نے اعزاز آ دیئے یہ گھر کے باہر ہیں گھر کے اندر تو آپ بیٹے ہیں کسی کے بھائی ہیں کسی کے شوہر ہیں کسی کے بی بی منتظر ہے اس نے سارے دن کی باتیں آپ سے کرنی ہے وہ سب سے زیادہ خیر کا آپ کو جانتی ہے لیکن آپ کہتے ہیں میں تھکا ہوں آجاؤں تو انہیں بات چرو کر دیئے تو باہر تو آپ گپے مارتے ہوئے آ رہے ہیں یاروں سے دوستوں سے روٹیاں کھائیں دعوتیں کھائیں ادھر گئے ادھر گئے اور کہا رہا آپ کو کہا دس منٹ بات سن لے اوہ بلدو جناب کا موڑی ٹھیک نہیں اور اگر ٹھیک ہے تو آتے ہی موبائل گھول لیا ہے کس کو بات سنائیں اخلاق کی رویہ ہے کہ سب سے زیادہ ضرورت آپ کے گھر میں ہے اللہ تعالی نے سب سے زیادہ ذمہ داری آپ کی لگائی ہے سنو پیرے معبول کا خلاق کیا ہے سیدہ طیبہ طاہر ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ صدقے ان راہوں کے جہاں سے ہماری ماں چلا گھر گئے اس خاتون کے کیا کہنے جن کے گھار آکے رسول کریم سکون اور آرام محسوس فرماتے تھے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی حضرت عائشہ صدیقہ کہتی ہے ایک دن حضور مجھ سے فرمانے لگے ضروری نہیں کہ کوئی بندہ باقاعدہ شکایت کرے آپ لبو لہجے سے تو بھی سمجھے آپ انداز سے بھی سمجھے کہ بات کہاں پہنچ گئی ہے حضور ایک دن فرمانے لگے یہ درہ بات کو سمجھنا ایسا نہیں کہ کوئی شکایت ہوئی کوئی بات ہوئی کچھ کہنا پڑا کسی کو بتانا پڑا حضور خود فرمانے لگے کریم حبوب علیک السلام فرمانے لگے عائشہ ایک بات کرو تم سے یا رسول اللہ کیجئے فرمایا جب آپ مجھ سے ناراض ہوتی ہیں تب بھی مجھے پتا چل جاتا ہے اور جب آپ راضی ہوتی ہیں پھر بھی پتا چل جاتا ہے مجھے پتا چل جاتا ہے حضرت عائشہ صدیقہ کہتی ہے میں تو جھاکو چواند ہو گئی آنکھیں کھل گئی حضور یہ کیا بات ہوئی کیسے حضور فرمانے لگے بتاؤں پھر عرض کی یا رسول اللہ میں اور آپ سے ناراض بتاؤں پھر یا رسول اللہ بتائیے تو ذرا یہ بات سمجھنا اگر آپ یہ ایک بات سمجھ گئے تو ہمارے یہاں جمع ہونے کا مسئلہ مقصد حل ہو گیا حضور فرمانے یار ضروری ہے کہ کوئی احتجاج ہی کرے تو بات سنی جائے اپنے ارد گرد والوں کے جذبات کا بھی تو خیال رکھو وہ کیا سوچتے ہیں کس دکھ میں ضروری ہے کہ بہت رو کے ہی بتایا جائے تو ہم مسئلہ حل کریں کریم آبو فرمانے لگے عائشہ سنو کبھی کبھی قسم اٹھاتی ہو یا رسول اللہ اٹھاتی ہو فرمایا جب خوش ہوتی ہو نا مجھ سے راضی ہوتی ہو تو پھر کہتی ہو مجھے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے رب کی قسم اور جب تمہارے دل میں کوئی بات ہوتی ہے تو پھر کہتی ہو مجھے حضرت عبراہیم خلیل کے راب کی قسم سیدہ دیبہ طاہرہ حضرت عائشہ کہتی ہے میری کیفیت یہ بنی کہ میں لبوں سے آس رہی سی اور آنکھوں سے رو رہی کریم یہاں تک خیال کرتے ہو لفظوں کا بھی جملوں کا بھی یہاں تک یہاں تک حضور اچ قدر کہہ رائی میں حضور اتنا ایک باری میری آنکھیں آنچوں اونا نیت رو پونجے سن ہونتے چسکا بے گیا رونے دا دے ہار ریلے یا ہو زاری دا کہتی ہے حضور سید عالم علیہ السلام کا وہ انداز کہ حضور قائل کر لیتے محبت سے اپنی طرف مائل کر لیتے لبوں سے ہستی آنکھوں سے روتی حضور اتنا خیال رکھتے ہو جملوں اور لفظوں پک کا احساس کرتے ہیں ارز کرنے لگے حضور اپنی ٹھیک فرما رہے ہیں لیکن یا رسول اللہ میری نا زبان سے آپ کا نام ہی جاتا ہے میرے دل میں ہر وقت آپ ہی موجود ہوتے ہیں یہ ہے اخلاقی رویہ کہ آپ کو احساس ہو بھو یار دیکھو جس بندے سے ہمارا چھ مینے بھی تعلق رہے نہ کوئی نہ کوئی تلخی آئی جاتی یہاں میں نے دیکھا ہے مقدس ترین سفر حرامین کا مقدس لوگ بڑے شوق سے مل کے جاتے ہیں وہاں جا کے شکوے کرتے ایک دوسرے کو پہلی بات تو یہ ہے کہ مطمئن ہونے کو تو ہم ویسے ہی تیار دیں اور وہاں جا کے اب سانڈلوٹ لیس میں نے انہیں کہا پہلے شکوہ کر رہے اور آپ کو پتا ہے جگہ وہ ہے کہ گناہ کرے تو لاکھ لکھا جاتا ہے یہ بات ہی سیرے سے درست نہیں آپ دیکھے تو صحیح بیٹھے کہاں ہیں اور دوسری بات یہ ہے کہ لوگ دھوکے کرتے ہیں میرا دجی چاہتا ہے جو رب رسول کی بارگاہ میں پہنچاتا ہے نا وہ لوٹ بھی لے تو بڑی اچھا ہے کوئی چوبیس گھنٹے شکوے میں ایک جگہ محفل نات میں حاضر تھا اب تو میں نے بچت کرا لیا ہے میں عشاء کے بعد جاتا ہی نہیں اس لیے کہ کوئی کسی عزم کا نات کھا پلے بڑھ جاتا ہے بعد میں جواب دیتے بھرو کہ جناب اس نے یہ کہہ دیا آپ بھی موجود تھے لہٰذا ہم ویسے بچت کرتے دور سے اتکو مواز یکم دومت والی جگہ سی بندہ بچی ایک نے گف ویٹھے تھے تو نات خانہ شیر پڑھ رہا تھا اور سگے دنیا میں گلیان دا روڑا گوڑا دے محل چڑھایا ہے سانیا تو ادھر بات بن گئی کچھ سخت لوگوں کی آنکھوں میں بھی آنسو آگئے تو میں نے ساتھ والے سے کہا کہ دیکھیں میں بھی کرتا رہتا ہوں کہ یار آپ لوگ کیوں پہلے ڈیمانڈ کرتے کیوں پیسے تیہ کرتے یہ غلط بات ہے کیوں آپ یہ چیزیں لیکن میں آپ سے ارز کروں بیچنے والے اتنے مجرم نہیں اتنے خریدنے والے مجرم یہ تو محول ان لوگوں نے بنایا جو پہلے ریٹ لگاتے پہلے ان کو پیسے دیتے پھر چکھ بگرتے کیوں آپ ریٹ بناتے کیوں کہانیاں بناتے پہلے سارا کچھ کرتے ہو پھر کیا تو بگڑ گئے تو ادھر دل کو بات لگی تو میں نے ساتھ بیٹھے ہوئے شخص سے کہا یا راج بڑا سونا پڑا اس نے مسا آگیا ہے تو فوراں کہنے لگا کہ میں نے چالیز آر لے آ دے یہ اس نے کی بات نہیں رونے کی ہے میں نے اسے کہا یا ہر وقت شکوہ ضروری ہے کیوں دیا تم نے کسی مفت والے کو بلا لیتے ملے کے بچوں کو نات نہیں آتی انتے سن لیتے پہلے دیتے ہو پھر شکوے کر دیتے ہو اور میں نے کہ سن پھر آج اس میں میرے قریب رسول کا ذکر کیا ہے اور اتنا سونا کیا ہے کہ دل کے جذبات آرسو بن کے ٹپک آئے ہیں آج اس نے جتنا لطف دیا چالیس تھوڑا ہے یہ تھوڑا ہے زیادہ ملنا چاہیئے بات دیکھو کھا ضروری ہے کہ ہر وقت انسان کہیں اپنے اخلاقی ربنیوں کو انسان مضبوط کرے اس کے لہجوں سے اس کے انداز سے اس کے بات کرنے سے مجھے بتائے نام حضرت عمر تو کہتے ہیں کہ ہمارا دوست وہ ہے جو ہماری غلطیاں بتائے جی جو ہماری غلطیاں بتائے وہ ہمارا سانوں دے اکدی چنگا لگ دہ ہی نہیں سوال ہم نے تو بقائدہ بندے رکھے ہمیں تریفے کرانے کے لئے یہ لکیب محفل کی یہ بھی مجھے اچھا نہیں لگ رہا تھا لیکن میں کچھ عرصے سے نہیں آتے ہی مائک لے لگ اس لیے کہ ہم جو نہیں ہیں وہ ہمیں بتایا جاتا ہے اپنے آپ میں بندے کو شرم آتی ہے کہ یہ کیا کھا جا رہا بلا ضرورت ہے ان چیزوں کی اگر کچھ ہے تو وہ نظر آ جائے گی لیکن یہ کہانیاں بنانا کہ فلانے صاحب آ گئے فل کیا ضرورت ہے اس بات کوئی حاجت نہیں اس سے انسان کمزو اوٹ بلے آ اوٹ بلے آ وہ چلو تھے بس یہ جتے بس دینی سارے ینے نہ کوئی ساتھی ذات پچھانے نہ کوئی سانو منے کبھی تو انسان نکلے نا کیمری کی آنکھ سے پاس حقیقت کی زندگی میں بھی آئے نا حضرت عمر رضی اللہ تعالی بڑے آدمی تھے نا پر یہ اخلاق ہے کہ حضرت سلمان فارسی ملنے آئے تو کہنے لگے میرے اندر کوئی غلطی ہے تو مجھے بتا کے جانا سارے میری تعریفیں کرتے رہتے یہ اخلاق ہے حضرت سلمان فارسی کہنے لگے ہے نا غلطی آپ کے اندر آپ کو نہیں پتہ قہد پڑا ہوگا ہے لوگوں کو روٹی مل رہی اور آپ نے سالن کے ساتھ چٹنی یہ تربیت ہے یہ اخلاق ہے یہ مجھے کہ نیرہ تھوڑی دیر میٹھا بولیں جناب روٹی کھانی ہے جناب کھانا کھانا ہے تو واپس آکھ بڑا بھائی اخلاق ہے سانو بڑا پروٹو کول دیتا سانو بھائی یہ تو بھائی ضرورت کے لیے کرتے ہیں لوگ آپ کے لہجے میں ہوسن تب آئے گا جب آپ اخلاق کی اصل پوزیشن کو سمجھ دیں گے بس میں بات سمیٹنے لگا ہوں حضور نے ایک بہت بڑا اخلاق کی رویہ بتا زندگی میں ضروری نہیں ہوتا بندہ سب جگہ کامیاب ہی نوجوان ذرا گوھر کریں میری بات میدان میں رہنا شرط ہے جیتنا شرط نہیں جتنے انبیاء کرام علیہ السلام دنیا میں آئے سارے کامیاب ہو کے گئے لیکن کسی کا کلمہ چار لوگوں نے پڑا ہے کسی کا چھے نے پڑا ہے ڈیوٹی کتنی ہے ساڑھے نو سو صاحب کلمہ پڑا چھے لوگ ہو نہیں پر نبی کامیاب ان کے ذمہ ڈیوٹی لگائی گئی تھی ان کے ذمہ ہزاروں لاکھوں کا مجمع جمع کرنا کوئی نہیں سمجھ جائی آپ کوئی ہم نہ جیتنا چاہتے ہمیں لازمی طور پر نتیجہ اپنی مردی کا چاہیے اور نہ بھائی چھوڑ دے نتیجہ اس پہ چھوڑ دے جو لوگ سب سے پہلے جنہوں نے خون دیا تھا اسلام کی بنیاد مضبوط کرنے کے لئے سب سے پہلا وہ بدر کے چودہ شہید ہیں نام بتاؤ ان کے بتاؤ نام کیا ہے اسلام کا روگ جو پوری دنیا میں بیٹھا ہے وہ بدر کے لوگوں کی وجہ سے ہے جو میدان بدر میں گئے وہ چودہ لوگ جنہوں نے خون دیا نام بتاؤ ان کے نہیں آتے لوگ وہ اگر نام بناتے تختیاں لگواتے تو کام نہیں ہوتا تھا انہوں نے کہا نام اس کریم کا ججتہ ہے جس کریم کے سارے ہم میدانوں میں کھڑے ہم تو کسی چکر میں یہ اخلاقی کمزوری ہے آپ اپنے اسے کی ڈیوٹی کریں آپ ڈیوٹی کریں اپنے اسے کی کام کریں حضور نے صحابہ کو جہاں کھڑا کیا نا حکمتیں نہیں پوچھی انہوں نے دلائل نہیں پوچھے یہ کام تو اس کا مطلب کیا ہے غلام بھی کبھی حکمت پوچھتا ہے غلام تو نوکری کرتا ہے انہوں نے حکمت یہ بڑا مزہ ہے آپ کسی کے غلام کریں تو پھر حکمتیں نہ پوچھیں پھر دیان سے غلام کریں تبجیو سے غلام ہمارے ہاں لوگوں کو واضح حکم کا پتہ چل دے تو پھر بھی تعویل کرتے گنجائش نکال پورا واضح حکم ہے پھر بھی گنجائش نکال لیں حضور علی سلام کے غلاموں کا کیا حال تھا یہ ان کا رویہ تھا نبی کریم جمع پڑھا رہے خطبہ دیتے دیتے دیکھا ایک بندہ کھڑا ہو گیا حضور نے فرما بیٹھ جاؤ سادھی صفات ہے ابھی میں نے بھی کئی دوستوں سے اشارے سے کہا بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ معال نہیں لیا یہاں تو نام لے کہتا نا والد بیٹا مجھے پانی پلانا نام لگتا ابھی چھوٹے کو کہہ دیں حضرت شیخ ابو مرتض شک صوفی گزرے سائیب رسالہ کو شہریہ نے ان کا ذکر کیا میں حاج پہ جا رہا تھا میرا نفل یاد تھا لوگ جمع تھے نارش شعرے لگ رہے تھے یہ بھی ایک باریک پہل ہوا اہل تصوف کے ہاں اسے سمجھ جائے گا میں تیار تھا پھول شور تیار تھے لنگ نفل ہی آج گھرمے میں بیٹھا تھا اور میں عزاب بھی تھا یہ بڑی مسئلہ ہوتا ہے یہ بڑی بیماری ہوتی ہے اللہ ماشاءاللہ کہتے میں بیٹھے بیٹھے نا مجھ سے پانی کا کلاس مانگا اب حاج آج کل نہیں آج جمعہ آج کل کے آج سے بھی بڑے پریشان ہوتے ہیں بڑا تھا گئے حالانکہ گھر سے گھاڑی میں بیٹھتے ائرپورٹ پہ ساف سترے کپڑوں میں جاز میں کھانا ملتا ہے وہاں نیچے اترتے ہیں تو پھر گاڑی گھڑی ہے لیکن آپ پوچھ لیں ٹینشن بڑی ہے پریشان بڑی ہے اللہ جانے کیا ہے اس وقت آج کیا تھا چھے چھے مہینے کا پیدل رستہ خود کھانا ساتھ لے کے جانا پکا کے کھانا ہے خیمہ ساتھ ہے جہاں رات آئے گی لگا کے سو رہے لیکن لوگ جاتے تھے شیخ اب مرتش کہتے مشکل ترین حج میری تیاری نارے لگ رہے ہیں اور پھول آ رہے ہیں اور آلات آ رہے ہیں گھر میں بیٹھا تھا کل پر سو میں آج پر جانا ہے میری اممہ جی مجھ کہنے لگی متردرہ پانی کے کلاس تو دینا تو میری اندر سے آواز آئی کہ میں مثلا آجی بھی ہوں میں شیخ بھی ہوں تو پانی تو چھوٹا بھائی بھی دے سکتے کہتے ہیں میں چھوٹے بھائی سے کہا میری جی کو پانی دینا پانی لے آیا تو فورا میرے دل نے مجھ سے کہا شیخ سینکڑ میل کا پیدل حاج تیرے لیے آسان ہے اور ماں کو پانی دینا تیرے لیے مشکل ہے ساج بتا جہاج اللہ کی رضا کے لیے کر رہا ہے یا آجی کلوانے کے لیے کر رہا ہے ماں کی خدمت پر چونکہ پھول نہیں پرسنے نارے نہیں لگنے لوگوں نے لمبی چڑی باتیں نہیں کرنے اس لئے تیرے لیے مشکل ہو رہا ہے فرمانے لگے میں نے اس حاج کا ارادت ترک کیا پر میں نے ماں سے کہا امہ پہلے پورا سال تیری ڈیوٹی کروں گا پھر تو دعا دے گی تو اگلے سال آج کر دے جاؤ بھل لے شاہ تو آسمانی اردیاں بھڑنا آج اڑکار بھی تھا انہو تو بھڑیا کہ میں بلکل ٹھیک ہو گیا بلکل میں تو آخری درجہ میری تربیت کا حضور علیہ السلام نے کہا بیٹھ جاؤ ایک صحابی سے کہا تو بیٹھ گئے لیکن چونکہ متلق فرمایا کسی کا نام نہیں لیا تو ایک صحابی مسجد کے اس کونے میں تھے ان کے کانوں میں آواز گئی تو وہی بیٹھ گئے ایک کس کونے میں تھے ان کے کان میں آواز گئی تو وہی سننا سننا یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے دنیا کو بدل کے رکھ دیا یہ کوئی ایسے لوگ نہیں کہ آپ جو کہیں گے ایسا نہیں یہ معاملہ فہم ہے بصیرت والے ہیں دنیا کو بدلنے والے ہیں لیکن انہوں شعور سے یہ تیہ کر لیا تھا کیا بلا کہ جو کریم کہیں گے ہم نے وہی کرنا ہے یہ تیہ کر لیا تھا یہ ہوتا ہے اخلاقی رویہ کہ آپ سمجدار ہوں تو فیضل سیانے کریں ایک سے ابھی بنو غنم میں تھے ابھی ان کے کانوں میں آواز گئی بیٹھ جاؤ وہی بیٹھ سانوں میں آواز گئی بیٹھ کہا ہوتے حضور فلانے کونے میں تو کریم فرمانے لگے نہ آپ سے کہا نہ میں تو ان سے کہا تھا عدب ہے خاموشی ہے سناٹہ ہے غلامی کا لطف ہے ذائقہ ہے سانو نہ قید سجند دا گہر آئے کسی کو آتھ کڑی لگی بھی تھی تو کسی نے پوچھ لیا کہ یہ کیا ہے تو کہنے لگے اے سانو قید سجند دا گہنہ ہے تو جینجے رکھے یہ اس کے نام کا گہنہ پہنا ہے جیسے رکھے گا ویسے حضور نے فرمایا کہاں تھے یا رسول اللہ وہ آپ کی آواز آئی فرمایا نا آپ سے کہاں آپ سے کہاں میں نے تو ان سے کہا تھا دست بست عرض کی حضور آپ نے نام تو نہیں لیا انہیں کہاں بیٹھ جاؤ تو ہم بیٹھ گئے اپنی زندگی میں یہ ہے اخلاقی رویہ کہ دین کا حکم کہیں اشارہ تن بھی پہنچے تو بندہ دوڑ کے اس پر عمل کرے لیکن ہمارا یہ حال ہے کہ چند چیزوں کو تہہ کر اپنی مرضی کا عمل اور اپنی مرضی سے ہی اپنی مرضی ایک صاحب آ جائے ہوئے تھے جمعے میں کہنے لگے ٹائم میں بتا نہیں سکتا کہ میں کتنا ٹائم کے معاملے میں پریشان ہوں صبح سے شام تک صبر کرتا ہوں ہاتھ ہو جاتی ہے کہنے لگا میں آپ سے بڑا پیار کرتا ہوں ٹائم دے میں پھر اس سے سوال کیا یہی والا جو آپ سے کہا ہوں میں کہ یہ ٹائم نہ دیتا دو پھر بھی کریں گا یہ کمال ہے نہیں سمجھ بات کی مجھے آپ سے محبت ہے شرط یہ ہے کہ میں کہ یہ محبت نہیں ہے یہ تو یہ ہے کہ تمسی منہوں دیتے ٹھیک ہے نام انہوں دیتے بھر بار جا کے آگے بڑے ہو گئے انہیں گالی نہیں سنتے کچھ اور کہ لیں جس طرح بھی ہمارا دیس سی نید ہے تو محبت یہ ہے پیار یہ ہے کہ ہم نہ اصل کی طرف دیکھیں کہ مصول کیا ہے ثابتہ کیا ہے قانون کیا ہے اپنے اخلاقی رویے کو ان ذابتوں کا پابند کریں ایک بات آخر میں بات تو مکمل ہو گئی تھی وہ میرا دیل ہے وہ بھی کر دوں حضور نے ایک رویہ اور بھی سکھا ہے اور بقائدہ بیعت لی حضور نے حضور حضور حکیم بن عزام کہتے حضور نے فرما میری بیعت کرو اسلام پر تو ہم بیعت کر چکے حضور نے فرما بیعت کرو کہ تم کسی دنیا دار کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاؤ گے تو صلح جو رب نے دیا اس پر جینا سیکھ گے بس کوئی بندہ آپ کسی کروڑ پتی آدمی کی طرف بھی کبھی امید لگائیں گے تو چند ہزار کے بعد بھی بات کریں گا یہ بہت بڑا اخلاقی رویہ ہے کہ انسان کو جو رب نے دیا ہے بندہ اس پر راضی ہونا شروع کرتے حضرت حکیم بن حضام کہتے ہم نے بیعت کی تھی کہ معبوب ہم دنیا داروں کے سامنے کبھی ہاتھ کمزور کر دیتے ہیں آپ دکھڑا سنا کے دیکھ لیں بنتا بھی کچھ نہیں اور آپ کی بات بھی در ادھر نکل جاتی تھوڑا مضبوط ہو زندگی میں ایک وقت ایسا بندے پہ آتا ہے جب وہ تنہا رہ جاتا ہے اور اپنے چاروں جانی جب اتنا طے کیا تھا کہ جناب حکیم بن عزام بڑے ہو گئے یہ ہے اخلاق جو حضور نے سکھایا بڑا پہ تھا گوڑے پہ بیٹھے تھے یاؤن پہ بیٹھے تھے تو ہاتھ کے اندر درہ تھا وہ درہ زمین پہ گر گیا قریب غلام کڑا تھا حضرت حکیم بن عزام خود نیچے اترے وہ درہ اٹھایا دوبارہ بیٹھنے لگے تو خادم کہنے لگا حضور مجھے بتا دیتے فرمانے لگے حضور سے وعدہ کیا ہے کہ جیسے سوال نہیں کرو اپنی زندگی میں نہ تیہ کریں کہ میرے مالک نے جہاں مجھے رکھا بڑا ہی سونا ذمہ داری ہمیں دوسروں کا سارا پتہ ہوتا ہے کہ وہ کام صحیح نہیں کر رہے یہ تو آپ سے حساب نہیں ہو آپ سے تو آپ کا حساب ہو نا ہے کہ جو آپ کی ذمہ داری ہیں وہ آپ ٹھیک پوری کر رہے ہیں آپ اپنی ڈیوٹی کو مضبوط کریں بجائے اس کے ادھر ادھر